اتخذ نوٹس کیس کی سمات میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ پنجاب متصر ابباسی نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی حکم کے بعد ڈاکٹر انسانی آزا کی پیونکاری نہیں کر رہے جس پر چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے کہ انسانی آزا کی پیونکاری پر کوئی حکم امتناجاری نہیں کیا سپریم کورٹ نے وفاق اور صوبائی ہیلتھ سیکریٹریز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سمات اگست کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی ہے سپریم کورٹ میں انسانی آزا کی پیونکاری سے مطالق از خود نوٹس کیس کی سمات ہوئی جس میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ پنجاب متصر ابباسی نے عدالت کو بتایا کہ عدالتی حکم کے باوجود ڈاکٹر انسانی آزا کی پیونکاری نہیں کر رہے ہیں جس پر چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے کہ انسانی آزا کی پیونکاری پر کوئی حکم امتناجاری نہیں کیا گیا وسیم رزاک وقتی اس کے رمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے وسیم آج کی سمات کے حوالے سے آگاہ کیجئے جی سپریم کورٹ میں آج انسانی آزا کی پیونکاری پر نوٹس کیس کی سمات ہوئی سمات چیف جسٹس کی سربراہی میں دور اکنی مینچ نے کیا چیف جسٹس نے درانے سمات کہا ہے کہ ایسے ہسپتان ہیں غریبوں کا مقتلاج ہوتا ہے اور وہ پائیویٹ پریکٹس بھی نہیں کرتے ہیں یا دیب ریزوی ایڈی کے طرح دیب ریزوی بھی قابل احترام شخصیت ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انسانی آزا کی پیونکاری پر کوئی حکم امتنائی جاری نہیں کیا پاکستان گردوں کی پیونکاری میں تیسرے نمبر پر آ چکا ہے دوسرے مالک سے لوگ یہاں کر گردے خریدنے آتے ہیں اور غریب لوگ گردے یہاں پر بیج کر اپنا گزارہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر بھارت پہلے نمبر پر ہے تو ہم غلط کاموں میں بھارت کی پیروی نہیں کرتے اگر پیونکاری کے قانون میں سکم ہے تو اس سے ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اچیف جسٹر کا کہنا ہے کہ یہ ایک سجنیدہ معاملہ ہے کسی ادارے کے خلاف کسی ایک ادارے کے علاوہ کاروائی نہیں کر رہے کیس کی استماعات اگر کیاری ہے شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا وسیم رضا